اگر آپ پرانے سے پرانی خارج سے جان شرانا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو ویڈیو کو لاسک ووچ کریں کیونکہ اس میں زبردست ڈیفرنٹ ٹپ سے بتایا جا رہے ہیں خارج کتنی پرانے سے پرانی کیوں نہ ہو دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارج سے متاثرہ جگہ پر تین سے چار دن تک لگائیں انشاءاللہ خارج ختم ہو جائے گی کوئلوں پر شکر ڈالیں اور خارج کی بیماری ختم کریں خارج کی بیماری سے نجات کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے خارج کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلے لے کر اسے گرم کر لیں پھر اس کے اوپر شکر جو گھڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں اس کی دونی اپنے پورے جسم پر لیں یہ بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی اس لیے اگر آپ اس خارج سے جان شروانا چاہتے ہیں ڈاکٹرز کی میڈیسن سے بچنا چاہتے ہیں اور طرح طرح کے ٹپس اور ٹوٹکوں سے تھک چکے ہیں تو آپ یہ ٹوٹکیں ازمائیں کیونکہ اس سے آپ کی خارج سے جان چھوٹ سکتی ہے اگر آپ کو خجلی اور خارج زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیمو کے قطرے ملا کر مساج کریں اس سے آپ کی خجلی اور خارج بلکل ختم ہو جائے گی خارج کا ٹوٹکا آدھا کلو لیمو کا رس نکال کر چھان لیں پھر اس رس میں ایک چھوٹی بوتل جیتون کا تیل ملا کر کسی ساب بوتل میں مکس کر لیں صبح و شام گردن سے لے کر پاؤں تک مالش کریں انشاءاللہ تین دن میں آپ کو شفاہ ملے گی یہاں پر آپ کو اسی لیے ڈیفرنٹ گریلو ٹوٹکے بتائے گئے ہیں خارج ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک ٹوٹکا مشکل لگے تو آپ دوسرا ٹوٹکا استعمال کر سکتے ہیں اگر دوسرا مشکل لگے تو تیسرا استعمال کر سکتے ہیں اس لیے آپ اس ویڈیو کو لاسٹر گوچھ کیا کریں کیونکہ یہ ٹوٹکے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ حمیت رکھتے ہیں یہ خارج کی پروبم بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے جلدی جان نہیں چھوڑائی جا سکتی اس لیے آپ کو زبردست گریلو ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ ان کو استعمال کر کے اس بیماری سے نجات حاصل کر سکیں وہ بھی چند ہی دنوں میں جسم کی خارج ناریل کے تیل میں لیمو کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خارج قدم ہو جاتی ہے یہ تو بالکل یہ آسان سا ٹوٹکا ہے آپ نے صرف ناریل کا تیل لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے نیمو کا رس شامل کرنا ہے اور یہ دونوں ہی ایزلی اویلیبل ہوں گے آپ کے گھر میں تو آپ ان دونوں کو مکس کر کے اپنی خارج سے جان چھوڑوا سکتے ہیں ایک چمچ حلدی ایک گلاس پانی میں مکس کر لیں اس پر آپ صورت القدر سات مرتبہ ماں اول آخر تین مرتبہ درودہ ابراہیمی دم کریں اور متاثرہ حصے پر لگائیں جب خوشک ہو جائے تو دھو لیں صبح و شام دو مرتبہ یہ عمل کریں یہ عمل آپ جب کریں گے تو آپ کی اس خارج سے ختم جان چھوڑ جائے گی اور آپ نے یہ عمل کرنا کتنے دن ہے آپ نے یارہ دن سے لے کر اکیس دن تک کرنا ہے یعنی اگر ہو سکے کہ زیادہ زیادہ یارہ دن اگر آپ کو اکیس دن زیادہ لگتے ہیں تو آپ یارہ دن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اکیس دن کر لیں تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ کیسی بھی موزی خارج ہو گی ہمیشہ کے لیے آپ کو اس سے شفاہ مل جائے گی اور آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی تو اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور جلدی سے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور ویڈیو کو دوسرے تک بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتیں تو مجھے کومنٹ باکس میں لازمی فیڈبیک دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور کومنٹ باکس میں یہ بھی بتایا کریں کہ نیکس ویڈیو وہ جو کس ٹوپک پہ ہے اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ سپورٹ کیا کریں تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز بناتی رہوں اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولا کریں چینل کو لازمی سبسکر